اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی ضرور دبائیں شکریہ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ملک کہکشاں پر کہان نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اس کے پاس خدا قدیہ سب کچھ تھا لیکن وہ اولاد سے محروم تھا اس نے ہزارہ حکیموں سے علاج کرایا بزرگوں سے دوائیں منگوائیں لیکن شاید اس کی قسمت اس گوہر سے محروم تھی اور یہی فکر اسے گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی ایک روز جبکہ وہ اپنے مسائبوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ دور جھاڑیوں سے نکلتے ہوئے ہرن پر پڑی ہرن اس کی جانب ہی دوڑا اور پھر اپنے آپ کو سواروں کے تیروں سے بھری ہوئی کمانوں کی زد میں پا کر پلٹا پھر اس سے پہلے کے تیروں کی بوچھاڑ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے بادشاہ نے حکم دیا اس ہرن کو زندہ پکڑا جائے اور مسائبوں کی اٹھی ہوئی کمانے جھک گئیں اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی گھوڑوں کا سہلاب ہرن کے تاکوب میں دوڑ پڑا سب سے آگے بادشاہ کا ہی گھوڑا تھا ہرن اپنی زندگی بچانے پر طولہ ہوا تھا اور بادشاہ کا گھوڑا بھی سائے کی طرح اس کے تاکوب میں تھا تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے ساتھیوں سے دور ہو چکا تھا اور تاکوب اب بھی جاری تھا ہرن اپنی ہر ممکن جد و جہد کو بروے کار لاتے ہوئے بھاگ رہا تھا اور بادشاہ بھی ہر ممکن کوشش میں تھا کہ اس خوبصورت ہرن کو زندہ ہی پکڑے اب جنگل گھنا ہونے لگا بادشاہ نے ہرن کے جنگل میں چھپ جانے کے خدشے کو محسوس کرتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑے میں اب مزید دمخم نہیں تھا اس کی رفتار تو پہلے ہی بہت تیز تھی اس میں اضافہ نہ ہو سکا اور ہرن جنگل میں داخل ہو گیا بادشاہ کا گھوڑا بھی جنگل میں داخل ہو کر درختوں کے بکھرے ہوئے خوشک پتوں کو اپنے سمو تلے روندتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور آخر کار یہ جنگل بھی عبور ہو گیا بادشاہ نے ہرن کو ایک ٹیلے پر چڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد بادشاہ نے اس کو لاکھ تلاش کیا مگر ہرن کا کہیں نشان نہ مل سکا اب بادشاہ بہت پریشان ہوا ایک تو ہرن نہ ملنے کی وجہ سے اور دوسرا کافی دور جنگل میں نکلانے کے باعث بادشاہ تقریباً اپنا راستہ کھو چکا تھا اب وہ اندازے سے واپس چل پڑا مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے اس نے گھوڑا دوسرے راستے پر موڑ دیا لیکن یہ بھی وہ راستہ نہیں تھا جس سے بادشاہ پہلے گزر چکا تھا اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا جنگل کی ویرانی اور خاموشی اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث پنی ہوئی تھی اب وہ کسی آبادی کی تلاش میں تھا لیکن اس انسان اور خطرناک جنگل میں کون رہ سکتا تھا یہی سوچ کر وہ فکر مند ہو جاتا اس نے گھوڑا آگے بڑھایا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی اچانک دور شمالی جانب اسے دھوان اٹھتا ہوا نظر آیا بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی بادشاہ نے گھوڑا شمال کی جانب گھمایا اور ایڑ لگا دی گھوڑا کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دوڑتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ گیا اور بادشاہ کو دیکھ کر یہ حیران ہوئی کہ یہاں ایک جھومپڑی تھی جس میں سے دھوان نکل رہا تھا بادشاہ نے گھوڑا باہر رکھا اور خود جھومپڑی کے اندر داخل ہو گیا اندر ایک بزرگ آنکھیں بند کیے عبادت میں مصروف تھے بادشاہ بزرگوں کی عزت کیا کرتا تھا اس لیے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ کیا تھوڑی دیر بعد بزرگ نے آنکھیں کھول لیں اور بادشاہ کو دیکھ کر مسکرائے اس کی آنکھوں نے بادشاہ کی آمد پر کسی قسم کے تاجب کا اظہار نہ کیا کیونکہ ان کی باطنی آنکھیں اپنی روحانی طاقت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ اپنا تعروف کراتا انہوں نے مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور بادشاہ کو دیکھ کر بولے باہر سے پانی لے کر آؤ بادشاہ اٹھا اور باہر طالب سے پانی لے آیا بزرگ نے آدھا پانی خود پیا اور باقی بادشاہ کو پی جانے کو حکم دیا اور بادشاہ نے پانی پی لیا اس کے بعد بزرگ نے فرمایا میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے دل کی تڑپ کو بھی میں نے تمہیں آزمانے کے لئے پانی لانے اور پھر پی جانے کا حکم دیا تھا اور میں خوش ہوا کہ تمہیں گرور اور تکبر اور شاہی تمکنت نام کو بھی نہیں آپ جیسے بزرگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی حضور میرے گم اور الجھن کو بھی یقیناً جانتے ہوں گے بادشاہ نے عدب سے جواب دیا بادشاہ کا اشارہ اولاد سے محرومی کی طرف تھا وہ بزرگ مسکرائے اور بولے تمہاری قسمت میں اولاد لکھی ہے کہان وہ تمہیں ضرور ملے گی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت بھی ضرور عطا فرمائیں گے پھر انہوں نے ٹوکری سے ایک سیب اٹھایا اور بادشاہ کو دیتے ہوئے بولے یہ سیب اپنی بیوی کو کھلا دو خدا تمہاری مراد ضرور پوری کرے گا جناب میں راستہ بھول گیا ہوں براہ کرم مجھے واپسی کا راستہ بھی بتا دیں بادشاہ نے بڑے عدب سے کہا گھوڑے پر سوار ہو کر روخ جنوب کی طرف کر کے آنکھیں بند کر لو پھر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھو جب آنکھیں کھولو گے تو اپنے آپ کو اسی جنگل میں پاؤ گے جہاں سے تم نے شکار کا آغاز کیا تھا بزرگ نے فرمایا حضور اگر کبھی دوبارہ قدم بوسی کی خواہش ہو تو آپ کے پاس پہنچنے کا طریقہ کیا ہے بادشاہ نے سوال کیا تم اسی جنگل میں شمال کے جانب مو کر کے اور آنکھیں بند کر کے تین دفعہ بسم اللہ پڑھو گے تو اپنے آپ کو اس جھومپڑی کے سامنے پاؤ گے بزرگ نے جواب دیا اور دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے بادشاہ جھومپڑے سے باہر نکل آیا اور پھر گھوڑے کا روخ جنوب کی طرف کر کے اس پر سوار ہو گیا پھر آنکھیں بند کر کے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھی جب آنکھیں کھولیں تو اس جنگل میں کوہرام مچا ہوا تھا کیونکہ بادشاہ کے ساتھ ہی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے اور اسے نہ پا کر سخت پریشان تھے اب بادشاہ کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی بادشاہ نے اسی وقت واپسی کا اعلان کر دیا اور رات ہی کو بادشاہ اپنے محل میں پہنچ گیا اور ملکہ کو خوش قبری سنائی وہ بھی بہت خوش ہوئی اور پھر اس نے سیب کھا لیا قدرت خدا سے نو ماہ بعد ملکہ کے ہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جشن منائے جانے لگے غریبوں اور مسکینوں کو مالا مال کر دیا گیا شاہی خزانے سے سات دن تک ملک کے ہر چھوٹے بڑے کو مفت کھانا کھلائے گیا مختصر یہ کہ ہر طرف جشن ہی جشن تھا آٹھمے دن بادشاہ نے ذاتی طور پر ایک جشن منانے کا فیصلہ کیا اس زمانے میں جادوگر جادوگرنیوں ساہر اور سلجوتریوں کا بہت زور تھا بادشاہ نے اس موقع پر انہیں بھی مدعو کرنے کا فیصلہ کیا اور سب کو دعوتنام میں بھیج دئیے ان میں ایک جادوگر جس کا نام ہلکاس تھا دعوتنامہ نہ بھیجا کیونکہ بادشاہ اس سے سخت نفرت کرتا تھا وہ جادوگر بہت ظالم اور بے رہم تھا اس نے انسانی کھوپڑیوں سے اپنا محل بنایا ہوا تھا اور انسانی خون کو وہ بطور پانی استعمال کیا کرتا دوسرے دن جشن بڑے وسیع پہمانے پر شروع ہوا اس جشن میں تمام ساہروں جادوگروں اور ملک کے تمام عمرہ و غربہ نے شرکت کی اور شہزادی کو توفے دیے اور دھوائیں دیں جشن کے اختتام پر جب بادشاہ تمام مہمانوں کو الویدہ کہہ کر شہزادی کے کمرے میں آیا تو اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ایک بجلی سی کوندی اب وہاں ہلکاس جادوگر ظاہر ہوا اس کی نگاہیں شولے اگل رہی تھیں پچکا ہوا چہرہ کسی وحشی درندے کی طرح نظر آ رہا تھا پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ اس سے کوئی سوال کرتا وہ کرکت لہجے میں بادشاہ سے مخاطب ہوا کہان تم نے مجھے جشن میں مدعو نہیں کیا کوئی بات نہیں لیکن میں شہزادی کو توفہ ضرور دھوں گا ہلکاس جادوگر نے کہا اور شہزادی کے پھنگوڑے کی طرف پڑھا اور اپنا بائیں ہاتھ بغل سے نکالا اور اس کی انگلی شہزادی کے موں میں دے دی معصوم شہزادی نے اسے چوس لیا پھر بادشاہ کے چونکنے اور اس حرکت سے روکنے سے پیشتر اس نے انگلی نکال لی اور تیز لہجے میں بولا میرے توفے کو یاد رکھنا شہزادی جب سولہ سال کی ہو جائے گی تو اچانک اس کا قد گھٹ جائے گا اور وہ ایک ہاتھ برابر کی رہ جائے گی نہیں نہیں یہ ظلم ہے بادشاہ نے حضیانی انداز میں چیخ کر کہا کیوں نہیں ایسا ضرور ہوگا شہزادی بونی ضرور ہوگی اس کے ساتھ ہی روشنی کا جھپاکہ ہوا اور جادوگر غائب ہو گیا پھر تو جیسے ایک کوہرہ مچ گیا بادشاہ نے نجومی ساہر اور جادوگروں کو بلا لیا کہ وہ شہزادی کو ہر قیمت پر اس دام سے نجات دلائیں لیکن تین دن کی مسلسل کوشش کے بعد یہی فیصلہ تھے پایا کہ وقت کا انتظار کریں جب اس کا ردعمل ہوگا پھر کچھ کیا جا سکے گا بادشاہ بھی مجبوراں خاموش ہو گیا اور دعاوں کا سلسلہ شروع کرا دیا شہزادی جس کا نام زرین رکھا گیا تھا عمر کے فاصلے تیہ کرنے لگی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا حسن بھی بڑھتا جا رہا تھا اور پھر اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلنے لگے اور ہر کوئی شہزادی زرین کی خوبصورتی کے گن گانے لگا اور شہزادی جمانی کی منزل کی طرف پڑھنے لگی آخر وہ منحوس دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا شہزادی زرین نے سولوے سال میں قدم رکھ لیا پھر ایک دن جبکہ وہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیرو تفریح میں مصروف تھی اچانک اس کا قدھ گھٹنے لگا شہزادی کی سہیلیاں چیخ پڑی اور بادشاہ کو اطلاع دی بادشاہ دربار کو چھوڑ کر دیوانوں کی طرح بھاگ کر شہزادی کے پاس پہنچا اس وقت شہزادی آدھی ہو چکی تھی بادشاہ نے بزرگوں ساہروں اور حکیموں کو طلب کیا تاکہ اس سلسلے میں کچھ کریں حکیموں نے اس خطرے کے پیش نظر کہ اس زلیل جادوگر نے شاید کوئی ایسا زہر نہ دے دیا ہو جس کا اثر سولہ سال کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہو مختلف قسم کے تریاک اور جڑی بوٹیاں آزمائیں لیکن ناکام رہے ساہروں نے عمل اور بزرگوں نے دعائیں کی مگر سب بے سود دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی شام تک ایک ہاتھ کے برابر رہ گئی اب بادشاہ بہت فکر مند ہوا اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی مگر کوئی کوشش بار آور نہ ہوئی بادشاہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ اس جادوگر کے ٹکڑے اڑا دیتا اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک ماہ گزر جانے کے باوجود بھی شہزادی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی آخر مشیروں اور وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہلکاس جادوگر کے پاس جائے اور اس سے درخواست کرے کہ وہ اپنا عمل واپس لے لے بادشاہ نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور شہزادی کی خاطر اس سے زلیل جادوگر کے محل جانے کو تیار ہو گیا بادشاہ نے اپنا گھوڑا منگوایا اور سوار ہو کر ہلکاس کے محل کی جانے برانہ ہو گیا اس کا محل دور ایک کھلے میدان میں واقع تھا اور محل سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی اگر کوئی جادوگر کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آگے بڑھتا تو ان کھوپڑیوں سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی اور پلک چھپکتے ہی جادوگر موت بن کر آتا اور پھر اس کی کھوپڑی بھی اس دیوار میں لگا دی جاتی بادشاہ بھی جب وہاں پہنچا تم اس سلسل کہہ کہوں کی آوازیں آتی رہیں اور وہ اندر داخل ہو گیا ہلکاس نے بادشاہ کو خوش آمدید کہا ہلکاس مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں اس جشن میں شریک نہیں کیا اب میں ایک اور جشن منانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں خاص طور پر اس میں دعوت دے سکوں مگر تم شہزادی کو اس مسئیبت سے نجات دلا دو شہزادی کو اصلی حالت میں لے آؤ شہزادی ضرور ٹھیک ہو جائے گی مگر اس کے لئے تمہیں میرے ایک مطالبہ ماننا پڑے گا ہلکاس جادوگر نے پرسرار انداز میں کہا میں تیار ہوں بادشاہ نے کہا شہزادی کے ٹھیک ہو جانے کے بعد تم اس کی شادی میرے ساتھ کرو گے ہلکاس نے اپنا مطالبہ سنا دیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا بادشاہ گرج کر بولا تو پھر سمجھ لو وہ زندگی کی آخری سانسوں تک ٹھیک نہیں ہو سکتی ہلکاس نے غصے میں کہا میں عمر بھر اسے اس حالت میں دیکھتا رہوں گا مگر اس کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا بادشاہ نے بھی دو ٹوک جواب دیا تمہاری مجبوری اور وقت کی زیادتی تمہیں میرے در پر ضرور جھکا دے گی کہان ہلکاس نے جواب دیا پھر اس تلخ کلامی کے بعد بادشاہ واپس آ گیا اس کا دماغ جلتی کھوپڑی کی مانند چٹک رہا تھا اور دل خون کے انسو رو رہا تھا اچانک بادشاہ کے ذہن میں اس بزرگ کا خیال آ گیا جن کی دعاوں سے یہ گوھر نصیب ہوا تھا بادشاہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور واپس محل کی بجائے بادشاہ نے اپنا روخ جنگل کی طرف موڑ دیا جہاں آج اس سے ستنہ سال پہلے شکار کھیلنے گیا تھا جنگل میں پہنچ کر بادشاہ نے اپنا روخ شمال کی جانب کیا اور پھر انکھیں بند کر کے تین مرتبہ بسم اللہ پڑی اور جب انکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اسی جھومپڑی کے پاس کھڑا پایا بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا اور جھومپڑی میں داخل ہو گیا مگر وہ چونگ پڑا کیونکہ اندر وہ بزرگ نہیں تھے بلکہ کوئی اور بزرگ عبادت میں مصروف تھے بادشاہ کے پوچھنے پر ان بزرگ نے بتلایا کہ بادشاہ کے مطلوبہ بزرگ عرصہ دو سال ہوا انتقال کر چکے ہیں یہ خبر بادشاہ کے ذہن میں بم کی مانند پھٹی اور بادشاہ کی خوشیوں پر عوص پڑ گئی بادشاہ نے بزرگ کے مزار کا پوچھا تو انہوں نے جھومپڑے کے اندر اشارہ کر دیا اب بادشاہ نے جو گوھر سے دیکھا تو سامنے اسے ایک اور دروازہ دکھائی دیا بادشاہ دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا تو اندر ایک کھلے کمرے کے وسط میں ایک کبر دکھائی دی بادشاہ نے فاتحہ پڑی اور باہر نکل آیا اور واپس جانے کے لئے گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو ان بزرگ نے کہا بیٹا تم واپس مت جاؤ کیونکہ مرہوم بزرگ کا حکم ہے کہ جو بھی میرے مزار پر آئے ایک رات یہاں ضرور گزارے بادشاہ ان کا حکم سن کر ٹھہر گیا ان بزرگ نے رات گزارنے کے لئے اسی جھومپڑی میں جگہ دے دی اور بادشاہ سو گیا رات کو بادشاہ نے خواب میں پہلے والے بزرگوں کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہان تم کیا سمجھ کر واپس جا رہے تھے میرا جسم سو گیا ہے مگر میری روح تو جاگ رہی ہے تم جو مقصد لے کر آئے ہو وہ ضرور پورا ہوگا صبح اٹھ کر جنوب کی جانب دس فرنانگ جانا آگے تمہیں تین درخت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دکھائی دیں گے جب تم درمیان والے درخت کی جڑکو کھو دوگے تو وہاں تمہیں ایک صندوقچہ ملے گا جس میں ایک دیا ہوگا تم ایک بند کمرے میں شہزادی کے سامنے دیا جلا دینا جون جون دیا کی بتیس الگتی رہے گی شہزادی بڑی ہوتی جائے گی بادشاہ صبح اٹھا تو بہت خوش ہوا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے گھوڑا سنبھالا اور چند لمحوں کے بعد مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا واقعی وہاں پر تین درخت موجود تھے بادشاہ نے تلوار نکالی اور درمیان والے درخت کی جڑکو کھو دنے لگا ابھی بادشاہ نے چھ سات وار کیے ہوں گے کہ اسے ایک پھونکار کی آواز سنائی دی بادشاہ چونگ پڑا اس درخت کی شاک سے ایک ازدھا نیچے اتر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ بادشاہ پر حملہ کرے مگر بادشاہ نے پرتی سے تلوار کا ایک وار کیا اور ازدھا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر تڑپنے لگا اور بادشاہ نے پھر کھدائی شروع کر دی چند فٹ کھدائی کے بعد اس کی تلوار کسی سخت چیز سے ٹکرائی بادشاہ نے ہاتھوں سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو یہ اس کا مطلوبہ صندوقچہ تھا بادشاہ نے جلدی سے صندوقچہ نکالا اور واپس چل پڑا جھومپڑی کے پاس آ کر اس نے جنوب کی طرف نو کر کے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھی اور جب آنکھیں کھولنی تو اسی جنگل میں تھا اور پھر وہ جلد ہی اپنے محل میں پہنچ گیا بادشاہ نے شہزادی کو ایک بند کمرے میں بٹھایا اور دیا جلا دیا دیئے کی بتی سلکتی رہی اور شہزادی حیرت انگیز طور پر بڑھنے لگی پھر جب دیئے کی لوٹ امٹھیمائی اور بوجی تو شہزادی اپنی اصلی حالت میں آ چکی تھی بادشاہ بہت خوش ہوا اور ریایہ میں مصررت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ اپنے رحم دل سخی اور ریایہ پرور بادشاہ کو غمگی نہیں دیکھ سکتی تھی شہزادی بھی بہت خوش تھی کیونکہ آج اسے نئی زندگی ملی تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اب یہ سب اپنی خوشیوں میں مگن تھے کہ اچانک وہی ظالم جادوگر ہلکاس آ موجود ہوا تم نے مجھ سے ٹکرا کر اچھا نہیں کیا کہان میں اب ایسا وار کروں گا کہ شہزادی تڑپتی رہے گی اور تم اس کی حالت پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکو گے جادوگر نے کہر سے بھرپور آواز میں کہا اپنے بائیں بازو پر چلایا کون کا ایک فوارہ نکلا جادوگر نے اپنے ہاتھ میں کون جمع کیا اور پھر کچھ پڑھ کر شہزادی کی طرف اچھال دیا اور وہاں سے غائب ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تمام جسم پر آبلے پڑ گئے اور شام تک شہزادی کی حالت بہت خراب ہو گئی درد اور تکلیف کی شدت سے شہزادی چیخیں مارتی اور بے ہوش ہو جاتی اس کا جسم گل چکا تھا اور زخموں میں کٹاؤ پیدا ہو چکے تھے بادشاہ نے حکیم اور سائروں کو بلایا مگر پہلے کی طرح وہ پھر ناکام رہے بادشاہ امید کی کرن لے کر پھر بزرگ کے پاس پہنچا رات کو خواب میں بشارت ہوئی کہ شہزادی کو ٹھیک کرنے کے لیے دو سروں والے شیر کے خون کی ضرورت ہے جس میں ہلکاس جادوگر کی جان ہے اس شیر کے خون سے شہزادی گسل پانے کے بعد ٹھیک ہو سکے گی آپ مجھے راستہ بتلا دیں اس شیر کا خون میں اپنی زندگی دے کر بھی لانے سے دریک نہیں کروں گا بادشاہ نے پورازم لہجے میں کہا میں اس کا راستہ بتلانے کو تیار ہوں مگر اس شیر کی موت تمہارے ہاتھ سے نہیں لکھی جس نے اس کو فنا کرنا ہے وہ خود ہی آئے گا اور شہزادی کے لیے آپ بے حیات بن جائے گا بزرگ نے کہا آپ مجھے اس نوجوان کا پتہ بتلا دیں میں خود اسے تلاش کر کے لے آؤں گا بادشاہ نے درخواست کی نہیں وہ خود آئے گا تم وقت کا انتظار کرو بزرگ نے بڑے شفیق لہجے میں بادشاہ سے کہا اس کے بعد بادشاہ کی آنکھ کھل گئی صوبہ ہوتے ہی وہ واپس محل میں پہنچ گیا اور وزیر کو حکم دیا کہ تمام ملک میں اعلان کرا دو کہ جو نوجوان شہزادی زرین کے لیے دو سروں والے شیر کا خون لائے گا اس کی شادی شہزادی زرین سے کر دی جائے گی اور تک تو تاج بھی اس کے حوالے کر دیا جائے گا آدل نے آخری چوٹ لگا کر کل ہڑا ایک طرف پھینکا اور لکڑیوں کا گٹھا بنانے لگا گٹھا بنا کر اس نے کاندھے پر رکھا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا شہر پہنچ کر اس نے لکڑیاں فروخت کی اور واپس مڑا کچھ فاصلے پر اسے ایک مجمع دکھائی دیا قریب جانے پر اسے منادی کرنے والے کی آواز سنائی دی عالی حضرت شہنشاہ کیکشان کی دکھتر کے علاج کے لیے دو سروں والے شیر کے خون کی ضرورت ہے بادشاہ سلامت نے اعلان فرمایا ہے کہ جو نوجوان دو سروں والے شیر کا خون لائے گا شہزادی زرین کی شادی اس سے خوش قسمت سے کر دی جائے گی اور کیکشان کی سلطنت کا مالک بھی بنا دیا جائے گا اس منادی کو آدل نے بھی سنا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی بہت بڑی تمنا پوری ہو گئی ہو پھر بھوک نے اس کے خیالات کا شہرازہ بکھیر دیا اور وہ قریب ہی ایک ہوتل میں گھس گیا لکڑیوں سے ملنے والی رکم سے اس نے کھانا کھایا اور اپنی جھومپڑی کی طرف بڑھ گیا جو شہر کے تقریباً آخری کونے پر واقع تھی آدل اس دنیا میں بلکل اکھیلہ تھا ابھی وہ بچہ ہی تھا کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا صرف ایک مہن تھی لیکن اسے بھی کوئی ظالم اٹھا کر لے گیا اور دس سال کی طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ اب تک لا پتا تھی پیشے کے لحاظ سے اس کا باپ بھی لکڑ ہارا تھا اس لئے اس نے بھی یہی پیشہ اپنا لیا وہ تمام دن لکڑیاں کاٹ کر شام کو شہر میں فروخت کر کے گزر اوقات کرتا آدل ساری رات چار پائی پر کروٹیں بدلتا رہا اس کے ذہن میں دو طرفہ جنگ ہو رہی تھی ایک اسے اس مہم پر جانے کے لئے تیار کر رہی تھی اور دوسری اسے منع کر رہی تھی صبح ہو گئی اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا آخر کار اس نے فیصلہ اپنے پیر و مرشد پر چھوڑ دیا اتفاق سے آدل کے پیر بھی وہی بزرگ تھے جن سے بادشاہ دو دفعہ ملاقات کر چکا تھا صبح اٹھ کر اس نے اپنی تلوار اٹھائی اپنے ایک دوست سے گھوڑا لیا اور اپنے پیر کی طرف چل دیا اسی جنگل میں پہنچ کر اس نے شمال کی طرف رخ کر کے تین دفعہ بسم اللہ پڑی حسب معمول خواب میں ان بزرگ نے آدل کو ہدایات دیں تم ضرور اس سفر پر جاؤ اللہ کے فضل سے تم کامیاب رہو گے کیونکہ تم ایک نیک مقصد لے کر جا رہے ہو کسی مجبور و بیکاس کی مدد کرنا خدا کے نزدیک انتہائی پسندیدہ فیل ہے تمہاری راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں آئیں گی مگر تم حمت نہ ہارنا ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے آپ کا حکم بجا کانٹوں سے علج کر ہی انسان پھولوں تک پہنچتا ہے آدل نے جواب دیا خدا تمہارا مددگار ہو بیدار ہو کر تمہیں قبر کے پاس ایک انگوٹھی ملے گی اور ایک تاویز ملے گا انگوٹھی تمہیں ہر مشکل سے ہدایت دے گی اور تاویز تمہیں تلسمات کی اثرات سے محفوظ رکھی گا بزرگ نے نصیحت کی اور غائب ہو گئے صبح بیدار ہوتے ہی آدل نے نماز پڑھی اور پھر قبر کے پاس ایک انگوٹھی اور تاویز کو اٹھایا انگوٹھی کو انگلی میں پہنا اور تاویز گلے میں ڈال کر آدل باہر نکل آیا باہر آتے ہی حیرت انگیز طور پر انگوٹھی سے آواز آئی تم اب جہاں کھڑے ہو اسی طرف ناک کی چید میں دس کوس کے فاصلے پر ایک قلعہ ہے اس قلعے کا نام خونی قلعہ ہے اس قلعے کے اندر سے ہی راستہ دو سروں والے شیر کے ٹھکانے کو جاتا ہے قلعے میں ایک دیو رہتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے اس وقت سے سورج گروب ہونے تک وہ دیو بلے کے روپ میں رہتا ہے سب سے پہلے تمہیں اس کو حلاق کرنا ہے آدل گھوڑے پر سوار ہوا اور انگوٹھی کے ہدایت کے مطابق سیدھا چل پڑا دس کوس کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اسے دور ایک سیار انگ کا قلعہ دکھائی دیا قلعے کے اوپر سیار انگ کا دھوہا پھیلا ہوا تھا جو آسمان تک جاتا ہوا معلوم ہو رہا تھا قلعے سے چار فرلانگ کے فاصلے پر آدل نے گھوڑا روکا اور نیچے اتر آیا اس وقت سورج سر پر آیا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے قلعے میں داخل ہونے کے لیے آدھا دن اور پوری رات انتظار کرنا پڑے گا آدل نے گھوڑا درخت سے باندھا اور قریب ہی سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا تلوار کھول کر اس نے پہلوں میں رکھ لی آدل آئندہ وکو پذیر ہونے والے واقعات کے متعلق سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے ہی وہ سو گیا آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی اس نے تلوار اٹھائی اور خدا کا نام لے کر پیدل ہی قلعے کی طرف چل پڑا جب وہ قلعے کے آنی دروازے کے قریب پہنچا تو صبح ہو چکی تھی جو ہی وہ دروازے میں داخل ہونے لگا اچانک ہی وہ سیاد ہوا جو قلعے کے اوپر رکس کر رہا تھا نیچے دروازے کی طرف آنے لگا اور آدل گھبرا گیا کیونکہ اسے آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اسی لمحے انگوٹھی سے آواز آئی آدل تم اس دھویں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے جاؤ راستے میں تمہیں بہت سی آوازیں آئیں گی تم نے رکنا نہیں ہے اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے ورنہ تم تمام عمر کے لیے اندے ہو جاؤ گے آدل اندازے سے آگے بڑھنے لگا اور دروازے میں داخل ہو گیا ابھی اس نے دو چار قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر ان چیخوں میں مظلومیت آگئی ان چیخوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ظالم کسی عورت کا گلہ گھونٹ رہا ہو اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہو آدل نے کوئی پروانہ کی اور بدستور آگے بڑھتا رہا اچانک آدل اچھل پڑا اسے اپنے قریب ہی اپنی گمشدہ بہن کی آواز سنائی دی آدل بیک تیار پیچھے دیکھنے کے لیے مڑا لیکن کسی غیر مرئی طاقت نے اسے ایسا نہ کرنے دیا جس کا ردعمل یہ ہوا کہ اب چیخیں گونجدار کہکوں میں تبدیل ہو گئیں اور اسے دھمکی دی جانے لگی کہ اگر وہ آگے بڑھا تو جلتے ہوئے آلاؤں میں جا گرے گا لیکن آدل تو پہلے ہی ان باتوں کے لیے تیار تھا آخر کار وہ اس خونی دروازے کو کہ اسے اپنے نزدیک ایک زوردار گرہہٹ سنائی دی آدل نے گھوم کر دیکھا تو اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا بلہ اسے خونخار نظروں سے گھور رہا تھا آدل اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ وہی جن ہے جس کو وہ صبح سے دھوپ نکلنے تک ہی ختم کر سکتا ہے پھر آدل کے سنبھلنے سے پہلے ہی بلے نے گرہہٹ کے ساتھ ایک جست لگائی اور اس کے ساتھ ہی آدل کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری بلہ پلک چھپکتے ہی گھوما اور دوبارہ حملہور ہوا آدل نے ایک طرف ہٹ کر اس کے پیٹ میں لات ماری اور وہ ایک درخت سے جا ٹکرایا مگر نیچے گرتے اس نے دوبارہ بجلی کیسی تیزی سے جست لگائی اور آدل کے شانے پر سوار ہو کر پشت میں اپنے نوکیلے دانت پیوست کر دیئے آدل کی درد سے چیخ نکل گئی یہ حملہ اتنا بھرپور اور اتفاقیہ تھا کہ آدل چکرا کر رہ گیا اتنی دیر میں بلہ اپنے پنجوں اور نوکیلے دانتوں سے آدل کا شانہ زخمی کر چکا تھا وہ کسی آدم خور درندے کی طرح گھرا کر اس کی جلد ادھیڑ رہا تھا آدل نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے دبوچ کر کسی نہ کسی طرح اپنی پشت سے کھینچا اور پوری قوت سے قریب ہی درخت سے دے مارا بلہ نے ایک قریح چیخ ماری اور بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح آدل کی طرف چھپٹا اس وقت اس کا جسم کسی غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا اس کی گردن کے بال سخت کانٹوں کی طرح سیرے کھڑے تھے آدل نے اس کے حملے سے بچنے کے لیے اپنی جگہ سے جمپ لگائی اور چاہتا تھا کہ تلوار قبار کرے کہ اچانک بلہ نے اچھل کر دانتوں سے آدل کے پرندلی پکڑ لی آدل نے تیزی سے جسم کو جھٹکا دیا اور دوسری لات بلے کے پیٹ پر دی ماری بلہ ایک بھیانک آواز نکالتا ہوا دور جا گی رہا اور دوسرا بار آدل نے تلوار کا بلے پر کیا ایک مکرو چیخ فضاء میں بلند ہوئی اور بلے کی گردن کٹ کر دور جا گی ری اور پھر کچھ دیر تڑپنے کے بعد بلہ تھنڈا ہو گیا جو ہی سورج کی پہلے کی رن مردہ بلے کے جسم پر پڑی اچانک زوردار آندھی چلنا شروع ہو گئی اور پھر جب آندھی ختم ہوئی زمین پر بلے کی جگہ ایک بہت بڑا اور حیبتناک دیو پڑا تھا موت کے بعد اس کا چہرہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا آدل نے اس طرف سے فارغ ہو کر اپنے جسم کی طرف نظر دوڑائی تو اس کی بھی حالت بہت خستہ تھی اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے پندلی اور شانے کا گوشت ادھڑا ہوا تھا مگر اس کی کامیابی نے اس کے حوصلے بہت بلند کر دیئے آدل وہاں سے آگے بڑھنے لگا سامنے دکھائی دینے والے برامدہ کو عبور کرنے کے بعد آدل کو مختلف دروازے دکھائی دئیے اور ابھی وہ ان میں سے ایک دروازے کی طرف بڑھنا چاہتا ہی تھا کہ اچانک انگوٹھی سے آواز آئی تم دائیں جانب کے تیسرے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ اب تم نے اس درخت کو تلاش کرنا ہے جس سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں آدل دائیں جانب مڑا اور تیسرے دروازے میں داخل ہو گیا اندر ایک بڑی اور کشادہ رہداری تھی اس رہداری کا خاتمہ ایک باغ میں ہوا باغ میں ہر قسم کے پودے اور عجیب و غریب درخت تھے آدل نے خدا کا نام لے کر دائیں جانب سے تلاش کرنا شروع کیا کسی خطرہ کے پیش نظر آدل نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی سب سے پہلے اس نے عاموں والے حصے کو گوھر سے دیکھا کہ شاید ادھر سے آواز آ رہی ہو اس کے بعد انارومالے حصے کو اور اسی طرح مختلف درختوں کے حصوں کی دیکھ بھال کرتا رہا آخر کافی کوشش اور تگو دو کے بعد باغ کے انتہائی کونے سے اسے رونے کی آواز سنائی دی لیکن غور کرنے پر معلوم ہوا کہ رونے کی آواز بیق وقت تین درختوں سے آ رہی تھی آدل نے کچھ سوچا اور تلوار کبار پہلے درخت کی تہنی پر کر دیا تلوار کبار کرتے ہی اس درخت سے رونے کی آواز آنی بند ہو گئی اور تہنی کٹ کر نیچے گر پڑی اسی طرح دوسرے درخت کے ساتھ ہوا مگر جو ہی تیسرے درخت پر وار ہوا اور اس کی تہنی کٹ کر زمین پر گری رونے کی آواز مزید بلند ہو گئی اور کٹی ہوئی شاک سے تازہ تازہ خون بہنے لگا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آدل نے درخت کی تہنی کے بجائے کسی انسان کا بازو کٹ دیا ہو آدل نے مطلوبہ درخت تلاش کر دیا تھا اب آدل انگوٹھی سے مزید ہدایات کا منتظر تھا کہ اچانک انگوٹھی سے آواز آئی آدل تم اس درخت کی جڑ کو کھو دو آدل نے تلوار سے درخت کی جڑ کھو دنی شروع کر دی ابھی اس نے تین چار ہی وار کیے تھے کہ اچانک زون زون کی آوازیں آنے لگی جیسے زوردار آندھی آ رہی ہو اور پھر اس کے چاروں طرف دھوان چھا گیا جب دھوان ختم ہوا تو آدل یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر بیس پچیس بونے کھڑے تھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے تیر کمان اٹھا رکھے تھے اور وہ دائرے کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے آدل نے خطرہ محسوس کرتے ہی تلوار سنبھالی اور چاہتا تھا کہ ان پر وار کرے مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام بونے اچانک غائب ہو گئے آدل نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر ان کا کہیں پتہ نہ چل سکا آدل پھر اپنے کام میں لگ گیا اور تلوار کی پہلی ضرب زمین پر پڑھتے ہی پھر آدل کے قدموں کے نزدیک وہ بونے ظاہر ہوئے اور یک دم تیر چلا دیے آدل کے سسکی نکل گئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں سون ہو گئے ہوں اسی وقت اس کے پاؤں کے نزدیک دھوان پھیل گیا جب دھوان ختم ہوا تو بونے غائب تھے اور ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز منظر سامنے تھا آدل کے پاؤں پتھر کے ہو چکے تھے اور آہستہ آہستہ یہ عمل بڑھنے لگا اور اس کی ٹانگیں بھی پتھر کی ہونے لگی آدل حیران کھڑا اپنی ٹانگوں کو پتھر کا بنتے دیکھ رہا تھا کہ اچانک انگوٹھی میں سے آواز اُبری تم فوراں خدائی شروع کر دو تھوڑی سی خدائی کے بعد تمہیں ایک زینہ نظر آئے گا تم فوراں زینے کے ذریعے نیچے اتر جانا اندر ایک تالاب ملے گا اگر ناف تک پتھر بننے سے پہلے تم اس تالاب میں نہا لیے تو ٹھیک ہو سکتے ہو ورنہ ہمیشہ کے لئے پتھر کا بن جاؤ گے آدل نے یہ سنا اور تیزی سے خدائی کرنے لگا زمین میں جتنا بڑا گڑھا ہوتا جا رہا تھا پتھر بننے کا عمل تیزی سے جاری تھا اور جب اسے سیڑیاں نظر آئی تو وہ نیچلے دھر تک پتھر کا بن چکا تھا ناف تک پتھر بننے میں صرف دو انج کا فاصلہ رہ گیا آدل نے تلوار کو اپنی میان میں رکھا اور تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے دوسری سیڑھی کو پکڑا اور اپنے آپ کو پوری قوت سے اندر کی طرف کھینچا وہ اندر تو داخل ہو گیا مگر چونکہ اس کا نیچلہ حصہ بزنی تھا اس لئے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور دوسرے لمحے وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا سیڑھیوں کے نیچے فرش پر جا گرا اس کو چوٹیں تو بہت آئیں زخمی شانہ دوبارہ درد کرنے لگا مگر وہ پتھر بننے کے عمل سے محفوظ ہو گیا اب آدل ایک کشادہ اور چکور کمرے میں پڑا تھا اور سیڑھیوں کے راستے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی اس روشنی میں آدل نے کمرے کا جائزہ لیا اور سامنے نظر آنے والے دروازے کی طرف گھسٹنے لگا وہ صرف ہاتھوں کے سہارے اپنے جسم کو پوری قوت سے گھسیٹ رہا تھا پھر اس سے پہلے کہ وہ دروازے میں داخل ہوتا اچانک سیڑھیوں سے پیدا شدہ خلا سے ایک بہت بڑا چمگادر پھڑ پھڑاتا ہوا اندر آیا اور تیزی سے آدل کی طرف چھپٹا آدل سچانک حملے کے لئے تیار نہ تھا اسی لئے وہ آدل کی کمر کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کی چیخ سے سارا کمرہ گونج اٹھا آدل نے بمشکل پلٹا کھایا اور کمر کے بل لیٹ کر تلوار نکالی اور اس کے حملے کا انتظار کرنے لگا چمگادر نے پھر حملہ کیا اور آدل نے تلوار گھومائی مگر وہ اس کی زادت سے بچ گیا چمگادر چھت کی طرف بلند ہوا اور اپنی ننی گسیلی آنکھوں سے آدل کو گھورا اور پھر حملہ ور ہوا آدل نے تلوار کا وار کیا مگر صحیح حالت میں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جچا طولہ وار نہیں کر سکتا تھا اس لئے وار پھر خالی گیا پھر اچانک چمگادر نے آدل کی آنکھوں پر حملہ کر دیا آدل نے بڑی پھرتی سے سر کو ایک طرف جھٹکا دیا اس طرح اس نے اپنی آنکھوں کو تو بچا لیا مگر اس کی پیشانی محفوظ نہ رہ سکی البتہ زخم زیادہ گہرا نہ تھا دور جا کر چمگادر پھر پلٹا اور دوبارہ آدل پر جھپتا آدل اب اس حملے کے لئے تیار تھا جو ہی چمگادر نے حملہ کیا آدل نے تلوار گھومائی اور چمگادر کا ایک پر کٹ گیا اور وہ زخمی ہو کر دور جا گرا آدل گھسڑتا ہوا اس کے نزدیک گیا اور پھر تلوار کے بھرپور وار سے اس کا خاتمہ کر دیا آدل پھر گھسڑتا ہوا آگے بڑھا دروازہ بور کرنے کے بعد اسے کچھ فاصلے پر ایک چکور تالاب نظر آیا آدل جب نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ تالاب بہت گہرا ہے اور پانی تک پہنچنے کے لئے لا تعداد سیڑھیوں سے گزرنا پڑے گا جو پتھر شدہ دھڑ کے ساتھ تیہ کرنا انتہائی مشکل تھا آدل نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے پہلی سیڑھی پر ہاتھ رکھے اور خدا کا نام لے کر چھلانگ لگا دی دوسے لمحے وہ پانی میں تھا ہلکاس جادوگر نے غصے سے تھپڑ اس مٹی کی مورتی پر دے مارا جس سے مسلسل کہہ کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں ہلکاس تمہاری موت کا وقت قریب با پہنچا ہے اگر یہ غلط ہوا تو میں تمہاری روح کو ایسے ویرانے میں دفن کر دوں گا جہاں تمہاری چیخوں کی باز گشت سنائی نہ دے سکے گی ہلکاس نے کرکت لہجے میں کہا اور ایک گولے کی طرف بڑھا ہلکاس نے گولے کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھوں کو مختلف انداز میں لہر آیا اور ہونٹوں میں کچھ پڑھ کر پھونکا گولے سے دھوان اٹھا اور جب دھوان چھٹا تو گولے میں ایک منظر دکھائی دیا آدل دیو کو مار کر رونے والے درخت کی طرف بڑھ رہا تھا پھر اس نے سیڑیاں پیدا ہوتے دیکھی ہلکاس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا کیونکہ ان سیڑیوں سے اترنے سے پہلے انسان کو پتھر کا ہونا ضروری تھا اور ہلکاس سمجھتا تھا کہ آدل ناف تک پتھر کا بن جائے گا اور پھر اس کی موت واقعہ ہو جائے گی لیکن جب آدل کو اس نے سیڑیوں سے لڑک کر فرج پر گرتے دیکھا تو غصے کے مارے اس کے جبرے تن گئے آنکھوں سے شولے نکلنے لگے اور وہ غصے سے گھر رہا میں اس کی زندگی چھین لوں گا جس نے میری موت مانگی ہے اس مٹی کی مورتی سے دوبارہ کہہ کہاں نکلا تم یہی آس لے کر اس دنیا سے ختم ہو جاؤ گے احمق جادوگر ابھی وقت ہے تم اپنا ایک بازو ختم کر کے شہزادی کو ٹھیک کر سکتے ہو اس بازو کے بدلے تمہاری زندگی محفوظ رہے گی بکواس بند کر مجھے میرا انجام سنانے والی تیری روح کا وجود ہی ختم کر دوں گا ہلکاس نے کہا اور قریب لگا ہوا ہنٹر کھینچا اور اس مورتی پر پل پڑا ہنٹروں کی ضربوں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی پھر ہلکاس نے کافی دیر تک بے رہمی سے ہنٹر برسانے کے بعد ہاتھ رک لیا اور غزبناک لہجے میں بولا تو اپنی سسکتی اور تڑپتی ہوئی روح کا ماتم کرتی ہوئی اس نوجوان کا حشر بھی دیکھ لے جو اپنی زندگی کی منزل ابھی پوری کر جائے گا ہلکاس نے یہ کہا اور قریب پڑی ہوئی ایک مٹی کی چمگادر اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھ کر آسمان کی طرف اچھال دیا فضا میں پہنچتے ہی اس کی حیت بدل گئی اور وہ اڑتی ہوئی آنکھوں سے اجل ہو گئی ہلکاس نے گولے کی جانب نگاہ دوڑائی آدل اس پور ازم جوان کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور ہلکاس نے اس کا انجام بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا مٹی کی مورتی سے دوبارہ کہہ کہاں نکلا اور بدحواس جادوگر نے کہہ رالود نظروں سے اسے دیکھا اور قریب رکھی ہوئی کھوپڑی اٹھائی اور اس مورتی پر دے ماری مورتی سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہیں بکھر گئی اب اس میں سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی میں اپنا بزاک اڑانے والوں کی روحیں بھی نظر آتش کر دیا کرتا ہوں اس کا انجام تمام روحیں دیکھ لیں ہلکاس خوراتی ہوئی آواز میں بولا اس کا اشارہ ان مورتیوں کی طرف تھا جو سامنے پڑی ہوئی تھی اس جادوگر نے انسانوں کی روحیں مٹی کی مورتیوں میں قید کر رکھی تھی اور ان سے وہ اپنے کام لیا کرتا ہلکاس دوبارہ گولے میں دیکھنے لگا آدل اب قریبا طالب میں کودنے کو تیار تھا ہلکاس نے تیزی سے قریب پڑی ہوئی ہڈیاں اٹھائیں اور قریب موجود روشن علاؤں میں ڈال دی جو تنور کی طرز کا بنا ہوا تھا دیکھتے دیکھتے گولے میں پانی کے اوپر لوہے کا ایک جال نظر آیا ہلکاس جال دیکھ کر مسکر آیا مگر دوسرے علم ہے وہ بدحواس ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ آدل کے گلے میں لٹکے ہوئے تعویز میں سے ایک شوہ نکلی اور وہ جال جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا اور آدل طالب میں جا گرا اس تیسری ناکامی پر جادوگر تلمیلا اٹھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ آدل کے ٹکڑے اڑا دیتا ہلکاس نے ایک اور وار کا آغاز کیا اس نے قریب رکھا ہوا نکارہ اٹھایا اور اسے زور زور سے بجانا شروع کر دیا نکارے کی آبا سنتے ہی مختلف دروازوں سے مختلف قسم کے پنجر جن پر گوشت نام کو بھی نہیں تھا بڑے بھیانک انداز میں اس کی طرف پڑھے ان کے قریب پہنچتے ہی جادوگر نے دوبارہ نکارہ بجایا نکارے کے بجتے ہی جو پنجر جہاں تھا وہیں رک گیا اور جادوگر نہائیت غصے کے عالم میں انہیں کچھ کہنے لگا اور پھر اس نے گولے کی طرف اشارہ کر دیا جہاں اس کی زندگی کا دشمن آدل بلکل صحیح حالت میں عظم استقلال کا پیکر بنا طالب سے سیڑیوں کے ذریعے باہر نکل رہا تھا طالب میں گرتے ہی آدل نیچے تہ تک چلا گیا اور پھر جب وہ ابرہ تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں کے اوپر سے لپٹی ہوئی کوئی چیز بگل گئی ہو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی ٹانگوں میں حرکت کی سکت پائی آدل نے ٹانگوں کو زور زور سے پانی میں مارا اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی حد نہ رہی کہ اب اس کی ٹانگیں معمول کے مطابق حرکت کر رہی تھی اور اب اس کے تمام زخم بھی بلکل ٹھیک ہو گئے تھے آدل نے خدا کا شکر ادا کیا اور سیڑھیوں کے ذریعے تالاب سے باہر نکل آیا اسی وقت انگوٹھی سے آواز آئی تم سامنے والے دروازے سے گزر کر اپنے آپ کو ایک دریا کے کنارے پر پاؤ گے دریا میں تمہیں ایک کشتی دکھائی دے گی تم اس کشتی میں سوار نہ ہونا بلکہ تاویز کو پانی میں ڈال کر داخل ہو جانا اور دریا عبور کر لینا آدل نے اس پیغام کو گوھر سے سنا اور سامنے والے دروازے کی طرف پڑھا اس دروازے کو عبور کرنے کے بعد آدل ایک دریا کے کنارے پر پہنچ گیا اوپر کھلا اسمان دکھائی دے رہا تھا آدل دریا کی طرف پڑھا تو اسے ایک کشتی دکھائی دی جو خود بخود اس کی طرف بڑھ رہی تھی آدل اس کشتی کو نظر انداز کر کے دریا میں داخل ہو گیا جب اس کے پاؤں پانی میں پڑے تو کشتی بھی اس کے خریب پہنچ گئی کشتی بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھی اس کے اندر مخمل اور زرطاب کے کالین اور پردے پڑے ہوئے تھے اور آرام و آسائش کا تمام سامان دکھائی دے رہا تھا اگر آدل کو اس کے بارے میں ہدایت نہ ہوتی تو وہ اس میں یقیناً سوار ہو جاتا لیکن اس وقت وہ تلیسم کی دنیا میں تھا آدل نے تعویز دریا میں ڈال دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی سطح پر آگے بڑھنے لگا آدل بھی تعویز کے پیچھے پیچھے چل پڑا گو پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور عام حالات میں دریا کو سیدھا عبور کرنا کتے ہی ناممکن مگر شاید یہ تعویز کا اثر تھا کہ آدل بلکل سیدھا پانی میں تعویز کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور درمیان میں پہنچ جانے کے باوجود ابھی تک اس کے کندوں تک پانی آیا تھا البتہ جب وہ درمیان میں پہنچا تو پانی اچانک تھنڈا ہو گیا اور آدل کو یوں محسوس ہوا کہ اگر چند لمحے یہی حالت برکرا رہی تو تھندک اس کے وجود کو ختم کر دے گی اس نے اس افتاد سے گھبرا کر کشتی میں جو اس کے ساتھ چل رہی تھی سوار ہونا چاہا مگر انگوٹھی کی آواز نے اسے چونکا دیا اور وہ اس حرکت سے باز آیا آخر بڑی تگو دو کے بعد آدل نے دریا کو عبور کر لیا دوسرے کنارے پر پہنچ کر تعویز اسے ریت پر پڑا ہوا نظر آیا جسے اس نے اٹھا لیا اور آگے بڑھ گیا کچھ دور آنے کے بعد اسے ایک بہت بڑا کلہ دکھائی دیا آدل اس قلعے کی جانب بڑھ گیا جب وہ قلعے کے قریب پہنچا تو اچانک کلہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا آدل بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ کیا کرے کہ اچانک انگوٹھی سے آواز آئی تم سامنے والے جنگل کا روح کرو وہاں تمہیں ایک سرخ گردن والا بھینسہ ملے گا اسے تم نے حلا کرنا ہے اور اس کے پیٹ میں سے گرز نکال کر اسے نظر نانے والی دیوار پر مارنا ہے اس کے بعد تمہیں دوبارہ قلعہ دکھائی دے گا آدل نے اس حدایت کو سنا اور جنگل کی طرف چل پڑا جنگل بلکل ویران اور سنسان تھا درختوں کے جھنڈ اور ان پر لگے ہوئے خوشک پتوں کے علاوہ کوئی جاندار شہ دکھائی نہیں دے رہی تھی چاروں طرف ہو کا علم تھا مگر آدل خوف زدہ نہ ہوا بلکہ اس نے اس بھینسے کی تلاش شروع کر دی آخر کافی کوشش اور بھاگ دوڑ کے بعد آدل نے اسے ایک جگہ لیٹا ہوا پایا بھینسہ بہت خوفناک تھا اس کے سر پر بارہ سنگے کی مانند سیدھی نوکوں والے تیز سنگ تھے اور وہ طاقت میں کسی گینڈے سے کم دکھائی نہ دے رہا تھا آدل نے سوچا کہ اسے براہ راست مقابلہ کر کے ہلاک نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس نے ذہن میں ایک سکیم تیار کی اور جلد ہی اس پر عمل شروع کر دیا بھینسہ دراصل اس جگہ آرام کر رہا تھا جہاں چاروں طرف موجود درخت ایک دوسرے سے اس طرح پیوست تھے کہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں معلوم ہو رہی تھی اور وہاں سے گزرنا محال تھا صرف دو جگہوں سے گزرنے کا راستہ تھا چنانچہ آدل نے اپنی سکیم کے تحت ایک راستے پر خوشک پتے اور ٹہنیاں اکٹھی کر کے ایک بہت بڑا دھیر جمع کر لیا اور دوسرے راستے پر اس نے اپنی تلوار سے اتنا بڑا اور گہرا گڑھا کھوڈا کہ اگر بھینسہ اس میں گر پڑے تو باہر نہ نکل سکے پھر اس نے دو پتھر اٹھا کر آپس میں رکڑے اور ان سے پیدا شدہ چنگاریوں سے ان سوکھے پتوں اور شاخوں میں آگ لگا دی آگ یک دم بھڑک اٹھی اور آس پاس کے درختوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کام سے فارغ ہو کر آدل نے ایک لچکیلی شاخ توڑی اور کچھ پتھر اٹھا کر گڑھے کے دوسرے کھنارے پر جا کھڑا ہوا اس نے شاخ کو دوہرہ کر کے درمیان میں پتھر اکھا اور گھما کر بھینسے پر دے مارا پتھر تیزی سے بھینسے کی گردن پر جا کر لگا اور بھینسہ ہڑ بڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا غصے کی وجہ سے اس کے نتھروں سے آوازیں نکلنے لگیں یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے مد مقابل کو نظر آتے ہی حلاک کر دیکھا آدل نے دوسری دفعہ بھی یہی عمل دوہر آیا اور اس دفعہ پتھر اس کی پہشانی پر لگا اب تو بھینسہ غصے سے بے کابو ہو کر پھونکارنے لگا اور سینگوں سے زمین کھو دنے لگا لیکن اسے کوئی مد مقابل نظر نہیں آ رہا تھا اس اسنا میں آدل نے ایک اور پتھر کھینچ مارا اور یہ سیدھا بھینسے کی آنکھ پر لگا پتھر چونکہ نوکیلہ تھا اس لئے چوٹ کی شدت سے بھینسہ ڈکرانے لگا اور بدحواس ہو کر دوسری طرف بھاگا مگر وہاں آگ کے شولے دیکھ کر واپس پلٹ پڑا اب آدل نے اپنے آپ کو گڑھے کے دوسرے کنارے پر ظاہر کر دیا جو ہی بھینسے کی نظر آدل پر پڑی وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور ہر قسم کے خطرہ سے بینیاز ہو کر وہ سینگوں کو نیچے کر کے خطرناک داؤ میں اس کی طرف دوڑا اس کا انداز کسی ماہر لڑاک کا گینڈے کی طرح تھا پھر آدل جو چاہتا تھا وہی ہوا بھینسہ زور میں دوڑتا ہوا آیا اور ایک دھماکے کے ساتھ گڑھے میں جا گرا وہ زور زور سے چنگھارتا ہوا باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بے سود آدل نے پتھر اٹھا اٹھا کر اسے پوری قوت سے مارنے شروع کر دیئے اتفاق سے اس کا ایک پتھر بھینسے کی دوسری آنکھ میں لگا اور اس کی خونی گراہٹوں سے جنگل گونج اٹھا شاید اس پتھر نے اسے بینائی سے محروم کر دیا تھا کیونکہ اب اس نے گڑھے کی دیواروں سے ٹکریں مارنا شروع کر دی تھی وہ اپنے ہوش و حواظ کھو چکا تھا آدل نے تلوار نکالی اور گڑھے کے کنارے پر لیٹ کر لمبہ ہاتھ کر کے خدا کا نام لے کر بھینسے کی گردن پر وار کیا آدل کے پہلے ہی وار سے بھینسے کی آدھی گردن کٹ گئی خون کا ایک فوارہ نکلا اور بھینسہ کٹے ہوئے مرک کی مانند تڑپنے لگا پھر آدل نے دوسرے وار سے بھینسے کی گردن الہیدہ کر دی بھینسہ چند لمحے تڑپا اور پھر تھنڈا ہو گیا آدل نے گڑھے میں چھلانگ لگا دی اور بھینسے کا پیٹ چاک کر کے چربی کے ایک بڑے سے تھیلے میں سے سیاہ رنگ کا گرز نکال دیا خدا نے آدل کے یہ مشکل حل کر دی اچانک انگوٹھی سے آواز آئی تم یہاں سے ایک سو قدم گنو اور پھر گرز کو نامعلوم دیوار پر دے مارو تم گرز کو تیرا مرتبہ مارو گے آدل جہاں کھڑا تھا وہاں سے ناک کی سیدھ میں اپنے قدم گنتا ہوا آگے بڑھا جب اس نے سو قدم پورے کر لیا تو گرز کو ہاتھ میں لے کر اندازے سے ہی گھمایا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گرز ایک دھماکے کے ساتھ ایک ایسی چٹان سے ٹکرایا تھا جو انتہائی سخت تھی اب آدل پوری قوت سے ضربیں لگا رہا تھا جب تیرہ ضربیں پوری ہو گئیں تو اچانک ایک دھماکہ ہوا اور قلعے کی فصیل ٹوٹ کر گر گئی اب قلعہ صاف دکھائی دے رہا تھا جو وہاں سے ذرا فاصلے پر تھا آدل قلعے کی طرف تیزی سے دوڑا جیسے اگر اسے ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو قلعہ دوبارہ نظروں سے اجل ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کے دروازے پر پہنچ گیا قلعے کے دروازے پر ایک بہت بھاری کفل لگا ہوا تھا آدل نے پوری قوت سے گرز تالے پر دیمارا اور تالہ ٹوٹ کر دور جا گیرا آدل نے قلعے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہوتے ہی گرز آدل کے ہاتھ سے اچانک غائب ہو گیا اندر ہر طرف جالے تنے ہوئے تھے اور ان میں پھنسوئی مکڑیاں واضح نظر آ رہی تھی جسے یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے کسی کے قدم کلے میں نہیں پہنچے آدل ان جالوں کو صاف کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا اس گلی نمہ رہداری کا خاتمہ ایک ہال میں ہوا ہال میں پہنچتے ہی اچانک کہہ کہہ سنائی دینے لگے آدل چونگ پڑا اور چاروں طرف دیکھنے لگا مگر اسے وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا گو ہال مکمل طور پر بند تھا مگر پھر بھی سورج کی روشنی تمام ہال میں پھیلی ہوئی تھی کوئی خطرہ نہ پا کر آدل اس حال کو عبور کر کے دوسرے حال میں داخل ہو گیا مگر وہ بھی خالی تھا البتہ کہہ کہہ اب بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے اب آدل تیسرے حال میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ اندر ایک چبوترے پر ایک طویل القامت انسان کھڑا کہہ کہہ لگا رہا ہے اس کا سر گنجا اور چہرہ خباستوں کا مجموعہ دکھائی دے رہا تھا آدل کو دیکھتے ہی اس کے کہہ کہہ رک گئے اور وہ توفانی آواز میں بولا نوجوان واپس چلے جاؤ کیونکہ میں ایک دفعہ تنبی کیا کرتا ہوں پھر اس کی موت بن جائے کرتا ہوں اور میں للکارنے والے کو جہنم واصل کر دیا کرتا ہوں آدل نے بھی اسے للکارا اسی وقت انگوٹھی سے آواز آئی جب یہ جادو کرے تو تم اس کے جادو سے پیدا شدہ ہر جادو کی جانب تاویز کر دینا یہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے غصہ دلانے والا کتنے لمحے اس دنیا میں رہتا ہے اس جادوگر نے کہا اور زور سے پاؤں زمین پر مارا اچانک آگ کا ایک شولہ کہیں سے نمودار ہوا اور آدل کی طرف پڑھا آدل نے اپنی طرف آتے ہوئے شولے کے سامنے تاویز کر دیا تاویز میں سے ایک چمک نکلی اور شولہ بجھ کر نظروں سے غائب ہو گیا جادوگر یہ دیکھ کر بہت غزبناک ہوا اور پھر زور زور سے زمین پر پاؤں مارنے شروع کر دیے بہت سے شولے نکلے اور آدل کو جلانے کی خاطر اس کی طرف پڑھے مگر آدل تاویز کا روخ ان کی طرف کر دیتا اور وہ بجھ کر غائب ہو جاتے جادوگر کی نظریں اور زیادہ کہہ رالود ہو گئیں اس نے اچانک سامنے لٹکی بھی تلوار کی طرف دیکھا اور تلوار خود بخود میان سے نکلی اور آدل کی طرف پڑھی اس کا نشانہ آدل کا سینہ تھا آدل نے اس کی طرف بھی تاویز کر دیا تاویز میں سے ایک چمک نکلی اور تلوار کو آگ لگ گئی اور وہ جلتی ہوئی نظروں سے غائب ہو گئی اچانک اس جادوگر نے پاس پڑھی ہوئی کھوپری کو اٹھایا اور آدل کی طرف اچھال دیا آدل تیزی سے گھوما مگر کامیاب نہ ہو سکا کھوپری زور سے آدل کے تاویز والے ہاتھ پر پڑھی اور تاویز اس کے ہاتھ سے گر پڑا کھوپری انتہائی گرم تھی اس لیے آدل کے بازو کو چھوٹے ہی آدل کی سسکی نکلی اور بازو کی کھال جل گئی آدل تیزی سے تاویز اٹھانے کے لیے جھکا کہ اچانک کہیں سے پھر ایک تلوار نمودار ہوئی اس کا روخ آدل کا سینہ تھا آدل یک دم زمین پر لیٹ گیا اور تلوار اس کے اوپر سے گزر گئی تھوڑی دور جا کر تلوار پھر واپس پلٹی مگر اتنی دیر میں آدل تاویز اٹھا چکا تھا اب جو ہی تلوار آدل کے نزدیک آئی آدل نے تاویز آگے کر دیا اور تلوار جل کر بھسم ہو گئی جادوگر نے اور بھی مختلف حربے آزمائے مگر آدل پر کوئی جادو اثر نہ کر سکا آخر مجبور ہو کر جادوگر نے تلوار اٹھائی اور خود ہی مقابلہ پر آ گیا آدل جو اسی لمحے کا منتظر تھا اکاب کی طرح اس پر جھپٹا اور فضا تلواروں کے ٹکنانے سے گونج اٹھی دونوں خونی انداز میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کر رہے تھے جادوگر نے تلوار کا وار کیا آدل نے تلوار پر اسے روکا اور پھر پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ پر ماری جادوگر بل بلا کر دور جا گرہ آدل نے تلوار کو خنجر کے سی انداز میں پکڑا اور جادوگر کے دل کا نشانہ بنا کر چھلانگ لگا دی جادوگر نے پلٹا کھایا اور آدل زمین پر لڑکتا چلا گیا تلوار کا وار اتنا بھرپور تھا کہ تلوار سخت فرش کو توڑ کر اس میں دھنس گئی جادوگر نے جلدی سے اپنی تلوار اٹھائی اور نہتے آدل پر وار کر دیا آدل پلٹیاں کھا رہا تھا اچانک آدل نے موقع دیکھ کر جادوگر کے پاؤں میں اپنا پاؤں پھنسا دیا جادوگر مو کے بل گر پڑا آدل تیزی سوٹھا اور فرش میں دھنسی ہوئی تلوار کو نکالا اور جادوگر پر زوردار حملہ کر دیا جادوگر اپنی تلوار پر وار کرتا رہا مگر کہاں تک آدل تو بجلی بنا ہوا تھا اچانک جادوگر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک طرف پلٹی کھائی مگر آدل تار گیا اور اپنی تلوار کا رخ ادھر کر دیا دوسرے علمہ آدل کی تلوار جادوگر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی جادوگر کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپنے لگا آدل نے ایک اور وار کر کے اس کا سر تن سے جودہ کر دیا اور جادوگر بغیر کوئی سسکی لیے تھنڈا ہو گیا آدل نے اس کی موت پر خدا کا شکر ادا کیا اور خون میں ڈوبی ہوئی تلوار کو جادوگر کے کپڑوں سے صاف کیا جادوگر کا خون کمرے میں اس طرح بہ رہا تھا جیسے سالاب آ گیا ہو لیکن آدل اسے بے پروا اس کمرے کی طرف پڑھا جو اس کی منظر مقصود کی ایک کڑی تھی دروازے کو عبور کرنے کے بعد آدل نے خود کو ایک گار میں پایا جو نہائیت تاریخ تھی انگوٹھی سے آدل کو کوئی ہدایت نہیں ملی اس لئے آدل آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا آدل کو زیادہ دیر اندھیرے میں نہ رہنا پڑا آگے سروں کے گھومتے ہی اسے ایک کمرہ دکھائی دیا اس کمرے میں بھی ویسی ہی روشنی تھی جیسی پہلے کمرے میں تھی اس کمرے میں سے گزر کر آدل نے اپنے آپ کو وسیع عریض ہال میں پایا اس کی وسط سے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ اگر یہ کسی بادشاہ کا محل ہوتا تو دربار عام کے لئے اس سے زیادہ موضوع جگہ اور کوئی نہ ہوتی اس کمرے کے ساتھ دروازے تھے جن میں سے چھے بندھتے صرف وہی دروازہ کھلا تھا جس میں سے آدل اندر داخل ہوا آدل اب اس سوچ میں تھا کہ باہر نکلنے کے لئے کونسا راستہ اختیار کرے کمرے کا جائزہ لینے کے لئے وہ آگے بڑھا جو ہی وہ درمیان میں پہنچا ہال کے سارے دروازے کھل گئے اور ساتوں دروازوں میں سے عجیب الخلقت انسان اندر داخل ہوئے آدل نے تلوار سیدھی کی لیکن انگوٹھی سے آواز بلند ہوئی تم اپنے ہاتھ دوائیہ انداز میں آگے بڑھاؤ اور آنکھیں بند کر لو آدل نے اسی طرح کیا پھر اچانک ہی اسے اپنے ہاتھوں پر وزن محسوس ہوا آدل نے آنکھیں کھولی تو اس کے ہاتھوں میں وہی گرز دکھائی دے رہا تھا جو کلے کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے غائب ہو گیا تھا آدل حیران تھا کہ آخر یہ غائب کیوں ہوا تھا اگر یہ ساتھ رہتا تو کیا نقصان تھا اور نہ رہنے سے کیا فائدہ ہوا اس کی حیرت انگوٹھی نے دور کر دی اگر تمہارے پاس یہ گرز رہتا تو تعویز نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ جادو کی طاقت کو توڑنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اب گرز کے آتے ہی تعویز غائب ہو چکا ہوگا یہ سنتے ہی آدل کی توجہ گلے کی طرف کئی تو واقعی تعویز غائب ہو چکا تھا اتنی دیر میں وہ عجیب الخلقت مخلوق دروازوں میں سے نکل کر کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور ایک گھیرے کی شکل میں آدل کی طرف بڑھ رہی تھی یہ مخلوق انسانی دھانچے تھے جن کے جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی گوشت تو نام کو بھی نہیں تھا انہوں نے ہاتھوں میں لوہے کے بڑے بڑے سریے جن کے سیروں پر لوہے کے سخت موٹے اور نوکیلے کی لگے ہوئے تھے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ گھیرہ تنگ کرتے جا رہے تھے اب آدل سمجھ چکا تھا کہ مقابلہ بہت سخت اور جان جوکھوں کا ہوگا لہٰذا وہ بھی چوکنہ ہو گیا قریب پہنچتے ہی انہوں نے آدل پر چھلانگے لگائیں آدل نے ایک جمپ لگایا اور ان کے سروں پر سے گزر کر ان کے پوشت پر جا گیرا وہ تمام دھانچے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور یک دم اس کی طرف مڑے آدل نے بڑی پھرتی سے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے دھانچے کے کندے پر گرز دے مارا اس کا کاندھا ٹوٹ کر دور جا گیرا بلکل ایسے جیسے کچھی مٹی کا بنا ہوا ہو اسی لمحے دوسرے پنجر نے حملہ کر دیا آدل تیزی سے گھمہ اور گرز اس کے سر پر دے مارا اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ مو کے بل زمین پر آ رہا تیسرے پنجر نے حملہ کیا آدل نے اس کا وار گرز پر روکا اور چاہتا تھا کہ اس کو بھی فنا کر دے کہ اچانک اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی چوٹ اتنی کاری تھی کہ آدل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا آدل نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنے ہوا سکٹھے کیا اور پینترہ بدلا مگر اس کا پاؤں نیچے پڑے ہوئے پنجر سے ٹکڑا گیا اور وہ کمر کے بل زمین پر گر پڑا اسی وقت کئی پنجروں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سلاکھیں ہوا میں لہ رہیں اور تیجی سے آدل کی طرف پڑھیں اور فضا دل ہلا دینے والے ٹکڑاؤں سے گونج اٹھی ہلکاس کہہ رالود نظروں سے اپنے بھیجے ہوئے پنجروں کا حشر دیکھ رہا تھا اور جب انہوں نے آدل کو گھیرا اور اس پر حملہ کیا تو ہلکاس نے ایک بھیانک کہکہ لگایا لیکن اس کے کہکے نے اسی وقت دم توڑ دیا اب گولے میں آدل ان پر بھاری تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا آخری حربہ بھی ختم ہو چکا تھا ہلکاس کا غصے کے مارے بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ آدل کی ٹکہ بوٹی کر دیتا اچانک ہلکاس نے ایک مکہ اس گولے پر مارا گولہ ایک شناکے کے ساتھ ٹوٹ کیا اس کے ٹوٹتے ہی جادوگر حیبتناک آواز میں بڑھ بڑھ آیا نوجوان اس حربے کے بعد میری زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن میں تمہارا مقصد بھی پورا نہیں ہونے دوں گا میں شہزادی کی زندگی ہی ختم کر دوں گا ہلکاس جادوگر نے کہا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے پلک چھپکتے ہی وہ شاہی محل پہنچ گیا ہلکاس کو دیکھتے ہی محل کے تمام آدمی خوف زدہ ہو گئے اور باز کی چیخیں نکل گئیں اور ہر جانب خوف و حراس پھیل گیا وہ تیزی سے محل کا لون عبور کرتا ہوا شہزادی کے کمرے کی طرف پڑھا تمام لوگوں نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا لیکن ان میں اتنے جرت نہیں تھی کہ ہلکاس کے قدم روک سکیں شہزادی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ بکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے جیسے انہوں نے ملک الموت کو دیکھ لیا ہو بادشاہ اور ملکہ نے اسے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور آگے بڑھ کر بولے ظالم اور کون سا ظلم باقی رہ گیا ہے جسے تم مکمل کرنے آئے ہو تم نے میری موت کا پروانہ بھیجا تھا میں اب اس کا انتقام شہزادی سے لوں گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ہلکاس جادوگر گرج کر بولا بادشاہ کی ہونٹوں پر زہریلی مسکراہت پھیل گئی اور اس نے نفرت بھرے لہجے میں جادوگر سے کہا ہلکاس یاد رکھو دنیا میں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں قدرت ظالم کو ایک مقررہ مدت دیتی ہے کہ شاید وہ باز آ جائے اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک ناچیز چونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی ہے اب تمہاری اس باطل قوت کا خاتمہ قریب آ گیا ہے تم کیا تمہاری شیطانی قوتیں کیا اگر خود شیطان بھی میدان میں نکل آئے تو یاد رکھو حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گا بادشاہ نے یہ کہا اور اپنے سپا سالار کو اشارہ کیا سپا سالار نے جو ہلکاس کی پوشت پر کھڑا تھا تلوار نکالی اور چپ کے سوار کیا تلوار کا بھرپور وار تھا جو جادوگر کے دائیں کندے پر پڑا مگر یہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں کہ اس کے جسم پر کوئی اثر نہ ہوا جادوگر وار محسوس کر کے پلٹا اس کے ہاتھ سے بجلیاں نکلیں اور سپا سالار نے ایک چیخ مار کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور پھر وہ اچانک لڑ کھڑا کر وہیں ڈھیر ہو گیا ہلکاس تم نے ایک اور معصوم کو زندہ درگور کر دیا ہے اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا بادشاہ نے کہا اور تلوار نکال کر ایک نظر بے ہوش شہزادی کو دیکھا جس کی حالت میں ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور ہلکاس کی طرف پڑھا قریب پہنچ کر وار کیا اور تلوار ہلکاس کے جسم سے ٹکرائی اور یوں اچھلی جیسے جادوگر کے جسم پر سپرنگ لگے ہوئے ہوں ہلکاس نے کہکہ لگایا اور انچی آواز میں بولا کہان تم اپنے سپا سالار کا حشر دیکھ چکے ہو مجھے قسم ہے اس شیر کی جس میں میری جان ہے مجھے دنیا کی کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا میں چاہوں تو اس حملے کے بدلے تو میں بھی ہمیشہ کے لئے اندھا کر سکتا ہوں لیکن نہیں اب میں تمہیں ایک اور کھیل دکھاؤں گا جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی اور تم اپنا گلہ خود ہی گھونٹ لوگے پہلے میں نے سوچا تھا کہ شہزادی کا گلہ گھونٹ دوں لیکن اب میں اسے زندہ جلاؤں گا اس کی چیخیں سسکیاں آہیں اور پھر موت جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے وہی میرا انتقام ہوگا ہلکاس جادوگر یہ کہہ کر شہزادی کے مسہری کی طرف پڑھا ملکہ مامتہ سے مجبور ہو کر اس کے راستے میں آئی اور التجاہ کرنے لگی خدارہ میری بچی کی زندگی بخش دے میں تیرا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی مگر جادوگر نے کوئی توجہ نہ دی اور اس جگہ کو چھوڑ کر قدرے کھلی جگہ آ گیا اس نے اپنے ہاتھ کو عجیب انداز میں گھومایا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا اچانک ہاتھ زور سے شہزادی کی سمت جھٹکا اور دوسری لمحے شہزادی کا جسم حیرت انگیز طور پر اوپر اٹھا اور تیزی سے بادشاہ اور ملکہ کی طرف بڑھا شہزادی اس طرح سیری لٹی ہوئی تھی جیسے وہ کسی تختے پر ہو جو دکھائی نہ دے رہا ہو بادشاہ ملکہ اور وزیر شہزادی کے ساتھ آگے بڑھے لیکن ہلکاس نے دوبارہ ہاتھ سے اشارہ کیا اور اچانک ہی جادوگر اور ان لوگوں کے درمیان ایک شیشے کی دیوار ہائل ہو گئی بادشاہ نے اس دیوار کو محسوس کرتے ہی تلوار اس پر ماری لیکن اس دیوار پر کوئی اثر نہ ہوا کہان اب شہزادی کا ماتم کرو اور جب وہ نوجوان شہزادی کی زندگی کا پروانہ لے کر آئے تو اسے بھی زندہ جلا ڈالنا کیونکہ اس نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے اور اسی کی وجہ سے شہزادی آگ میں بھسم ہو رہی ہے جادوگر نے یہ کہا اور اپنی انگلیوں کو دروازوں اور اس کے اوپر لگے ہوئے آرائشی پردوں اور دیگر لکڑی کی آبنوسی کرسیوں میزوں کی جانب کرنے لگا اور وہ خود بخود اٹھتیں اور دور ایک کھلی جگہ پر ڈھیر ہو جاتیں دروازے خود بخود دیوار سے نکلتے اور وہیں آ کر ڈھیر ہو جاتے جب اس نے محسوس کیا کہ یہ ڈھیر ایک انسان کو جلانے کے لئے کافی ہے تو اس نے انگلیوں کو اس ڈھیر کی جانب کیا انگلیوں میں شولے نکلے اور پھر اس ڈھیر کو آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شولے بلند ہونے شروع ہو گئی اور پھر ان کا دائرہ بڑھنا شروع ہو گیا جب آگ کے شولوں کی سرخی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ جادوگر کے مقصد کے لئے کافی تھی تو اس نے شہزادی کو اٹھایا جو شیشے کی دیوار کے ساتھ پڑھی ہوئی تھی اور آگ کی طرف بڑھنے لگا اچانک ہلکاس جادوگر کی ایک سسکاری نکل گئی اور اس کے پھیٹ میں ایک زخم پیدا ہوا اور خون نکلنا شروع ہو گیا گو زخم کچھ زیادہ گہرا نہیں تھا مگر خون کی تیزی کافی تھی جادوگر نے زخم کو دیکھا اور پھر شہزادی کو اونچا کیا اور چاہتا تھا کہ اسے آگ میں پھینک دے کہ اچانک اس کے موہ سے دردناک چیخ نکل گئی وہ کمر کے بل زمین پر گر گیا شہزادی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ رہی اچانک ہی جادوگر نے ایک اور زوردار چیخ ماری اور وہ زمین پر پڑا تڑپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس سے خون نکل نکل کر زمین کو رنگین کرنے لگا جادوگر کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی تھی وہ چیخوں پر چیخیں مار رہا تھا لیکن موت اسے کب چھوڑنے والی تھی اب قدرت اس کے ظلم کا انتقام لے رہی تھی پھر اچانک جادوگر غائب ہو گیا بادشاہ ملکہ اور وزیر یہ منظر بڑے تاجب سے دیکھتے رہ گئے عادل یکدم پلٹا کھا کر سیدھا ہوا اور اپنی طرف آتی ہوئی نوکیلی سلاکھوں کو اپنے گرز پر روکا اور زور سے جھٹکا دے کر پلٹا اور پھر اپنا گرز ایک پنجر پر دے مارا اور وہ وہیں ٹوٹ کر دھیر ہو گیا دوسرے پنجر نے حملہ کیا مگر اس کا حشر بھی وہی ہوا تیسرے کا تو پورا جسم ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا اب صرف ایک پنجر باقی رہ گیا تھا اس نے دوسری سلاکھ بھی زمین سے اٹھا لی اور دونوں سلاکھوں کو لہراتے ہوئے عادل پر حملہ کر دیا عادل نے اس کا وار روکا اور اس کے سینے میں لات ماری لیکن لات مارتے ہی عادل کی چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر نیچے جا گیا پاؤں مارتے ہی عادل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پاؤں سخت چٹان سے ٹکرا گیا ہو انسانی پنجر نے اس لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہا اس نے آگے بڑھ کر عادل پر وار کیا لیکن عادل نے اسے اپنے نزدیک نہ آنے دیا اور پلٹیاں کھا کر زمین پر پڑے پڑے ہی گرز کو پنجر پر کھینچ مارا گرز عادل کے ہاتھ سے نکلا اور بالکل ٹھیک نشانہ پر پڑا اور وہ آخری پنجر بھی مٹی کے برطن کی طرح ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا اس مقابلے سے فراغت پانے کے بعد عادل آگے بڑھا اور ایک دروازے سے گزر کر ایک کھلی راہداری میں نکلایا جس میں اس کمرے کے دروازے کھلتے تھے عادل نے اس گیلری کو عبور کیا اور ایک سرنگ کے دھانے پر پہنچ گیا اس سرنگ میں کافی اندھیرہ تھا مگر عادل بے خوف و خطر سرنگ میں گھس گیا اس گیلری کے اختتام پر عادل کو ایک دروازہ نظر آیا اس دروازے کی چوکھٹ لوہے کی بنی ہوئی تھی اور اس چوکھٹ کی لمبائی کی طرف آری کی مانند دندانے بنے ہوئے تھے عادل اس دروازے کی طرف پڑھا عادل بہت مہتات انداز میں بڑھ رہا تھا کیونکہ ہر وقت یہی خطرہ تھا کہ نہ جانے کہ اس وقت کسی سے مدبھیڑ ہو جائے اس نے گرز کو اس انداز میں تھام رکھا تھا کہ ابھی کوئی حملہ کرے گا اور وہ اس کا جواب دے گا عادل جوہیں اس لوہے کی چوکھٹ والے دروازے میں داخل ہونے لگا اس کی حیرت سے چیخ نکل گئی کیونکہ ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز آدھا کٹ کر زمین پر گر چکا تھا عادل بکھلا کر فوراں پیچھے کی طرف ہٹ گیا یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ جیسے ہی عادل اس دروازے میں داخل ہونے لگا اور گزر کر دوسری طرف جانا چاہا اچانک چوکھٹ سے تیزی کے ساتھ آری نمہ نوکیلے دندانے نکلے اور ایک دوسرے سے مل گئی عادل نے چونکہ آگے گرز کیا ہوا تھا اس لیے صرف گرز ان کی زد میں آیا اور کٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا عادل نے اس آفت ناغہانی سے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اگر اس کے ہاتھ میں گرز نہ ہوتا تو اس وقت گرز کی بجائے وہ خود دو ٹکڑے ہو چکا ہوتا اب عادل کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا کیونکہ اس دروازے کو عبور کرنا کافی مشکل اور دشوار کام تھا عادل نے اس سلسلہ میں کافی گور کیا آخر ایک فیصلہ کر کے اس نے تلوار میان سے نکالی اور اس چوکھٹ کے اندر کر دی حسب معمول چوکھٹ سے وہ تیز اور نوکیلے آری نمہ دندانے تیزی سے باہر نکلے اور آپس میں جڑ گئے اور تلوار آدھی کٹ کر عادل کے ہاتھ میں رہ گئی اور دوسری آدھی دروازے کے دوسری طرف جا پڑی دندانے جس تیزی سے جڑے اسی تیزی سے واپس ہوئے اور اسی لمحہ سے عادل نے فائدہ اٹھایا اور تیزی سے اندر چھلانگ لگا دی دندانے دوبارہ تیزی سے آمیلے مگر اتنی دیر میں عادل چوکھٹ عبور کر چکا تھا اب عادل پھر ایک سروں کے موہ پر کھڑا تھا عادل نے اس سروں کو عبور کرتے ہی اپنے آپ کو ایک وسیع اوریز ویران کھنڈر میں پایا جس میں ہر طرف لوہے کے جنگلے ہی جنگلے نظر آ رہے تھے لیکن سب ہی خالی تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ عادل اب تیزی سے اپنی منزلے مقصود پر پہنچ گیا تھا اور یہ آخری مرحلہ رہ گیا تھا کیونکہ دو موہ والا شیر ہی عادل کی منزل تھی اور ان جنگلوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شیر یہی کہیں ہوگا اب عادل نے دو موہ والے شیر کے جنگلے کی تلاش شروع کر دی اور آخر کار اس ایک جنگلے میں دو موہ والا شیر نظر آ گیا یہ شیر بے حد خوفناک اور خونخار دکھائی دیتا تھا اس کی ساخت بھی دوسرے شیروں سے بلکل مختلف تھی جنگلے میں وہ کیلہ ہی ٹہل رہا تھا اور اس کے ٹہلنے کا انداز جنون آنا اور غزبناک تھا جیسے وہ کئی روز کا بھوکا ہو جنگل میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں اور پنجر پڑے ہوئے تھے جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی خوراک انسانی گوشت ہے عادل یہ دیکھ کر پہلے تو گھبر آیا مگر چونکہ خدا کی مدد اور بزرگوں کی دعائیں ساتھ تھی اور پھر مقصد نیک تھا اس لئے اس کے دل کو اتمنان تھا اور پورا یقین تھا کہ وہ اس شیر پر ضرور فتح پالے گا پھر جنہی شیر کی نظریں عادل پر پڑی وہ ایک دم اپنی جگہ پر رک گیا اور بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا پہلے تو شکار کو دیکھ کر وہ خوشی سے دھاڑا اور اس کی چاروں آنکھوں میں چمک ابرائی پھر ایک دم اس کی آنکھوں میں خون خاری اور ویشت دکھائی دینے لگی شیر کی دونوں زبانیں باہر نکل آئیں جن سے رال کی بجائے تازہ خون ٹپک رہا تھا اب وہ اس جنگلے کی طرف بڑھا جس کے باہر عادل کھڑا تھا اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عادل کئی قدم پیچھے ہٹ گیا شیر نے انسان کو سامنے پا کر جمپ لگایا اور جنگلے سے ٹکرا کر واپس گر پڑا اب شیر کے غصے کی انتہا نہ تھی اس نے غصے سے جنگلے کی سلاکھوں کو مو سے چبانا شروع کر دیا وہ اب اپنے پنجے مار مار کر سلاکھوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا غصے سے اس کی بری حالت تھی دوسری طرف عادل اسے ہلاک کرنے کی تدبیروں پر غور کر رہا تھا اگر جنگلہ نہ ہوتا تو اس کی ہلاکت کے لیے کوئی نہ کوئی معقول تجویز سوچی جا سکتی تھی مگر یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا اس کے پاس مقابلے کے لیے صرف ایک تلوار تھی اور وہ بھی عادل عادل نے کافی سوچ بچار کے بعد اپنی زندگی کو دعو پر لگانے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے لمحے وہ اپنی تلوار کو دیوار کے ساتھ رگڑ کر ٹوٹی ہوئی جگہ پر نوک بنانے کی کوشش کرنے لگا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا ادھر شیر اپنے شکار کو پا کر بہت بیچین تھا اور جنگلے سے باہر نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا آخر کار شیر پیچھے ہٹنے لگا دس بیس قدم پیچھے ہٹنے کے بعد شیر ٹھہر گیا اور پھر اچانک اس نے ایک جست لگائی اور دوسرے لمحے وہ جنگلے کے باہر تھا مگر اس کا رخ سیدھا عادل کی طرف تھا عادل بھی اسے پیچھے ہٹا دیکھ کر بلکل تیار ہو چکا تھا پھر جو ہی شیر کو اپنی طرف آتے دیکھا عادل چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو گیا اور شیر دھڑام کی آواز کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرایا اور فضا شیر کی گراہٹوں سے گنج اٹھی عادل نے اپنی تلوار کی نوک شیر کی پیٹھ میں گسیر دی اور شیر زخمی ہو کر نیچے گر پڑا اس کی پیٹھ سے کون جاری ہو گیا شیر زخم کھا کر پلٹا اور عادل کو اپنے پنجے سے تھپڑ مارنا چاہا مگر عادل اس عرصے میں کافی دور ہو چکا تھا شیر وار کھالی جانے پر اور بھی غزبناک ہو گیا اور عادل پر جمپ لگا دیا مگر عادل بھی بلا کی چستی دکھا رہا تھا جو ہی شیر فضا میں بلند ہوا عادل تیزی سے جھکا اور تلوار کی نوک شیر کے سینے میں اتار دی شیر ایک گراہٹ کے ساتھ زمین پر آ رہا اس کے سینے میں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے عادل نے شیر کے اٹھنے سے پہلے جمپ لگایا اور اس کے اوپر جا گرا اور چاہا کہ اس پر ایک اور بار کرے کہ اچانک شیر نے پلٹا کھایا اور عادل اچھل کر دور جا گرا شیر نے ایک خوفناک جست لگائی تاکہ عادل کو دبوچ لے عادل نے اٹھنا چاہا لیکن شیر کا ایک پنجا عادل کے سینے پر پڑا اور عادل تقریباً اڑتا ہوا دور جا گرا عادل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی تمام ہڈیاں کڑ کڑا رہی ہوں اور سینے میں دم گھڑتا ہوا محسوس ہونے لگا وہ تھپڑ اتنا ہی سخت تھا پھر عادل نے شیر کے دوسرے حملے سے بچنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا شیر نے اچانک عادل کو دبوچ لیا اور عادل شیر کے پنجوں میں اُلج کر گھسٹتا چلا گیا پھر اچانک شیر نے عادل کو زمین پر پٹکا اور چاہتا تھا کہ اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا سینہ ادھیر ڈالے اور کھوپڑی چکنا چور کر دے کہ اچانک عادل نے حوصلہ پکڑا اور اپنے حواس مجتمع کر کے شیر پر حملہ کر دیا اس دفعہ عادل نے عادل تلوار کو خنجر کے سے انداز میں پکڑا اور پھر لگاتار شیر کے جسم پر وار کرنے شروع کر دیئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیر بخلا کر پیچھے ہٹ گیا اس وقت عادل اور شیر دونوں خون میں نہائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے عادل اپنا حوصلہ بلند رکھے ہوئے تھا وہ اس فتح کے لئے اپنی پوری طاقت اور قوت بروے کار لارہا تھا شیر کے پیچھے ہٹتے ہی عادل نے ایک چھلانگ لگائی شیر نے جواب بن جست الگانی چاہی لیکن اشرف المخلوق کی ڈوج میں آ گیا اور عادل کے سر سے ہوتا ہوا دور جا گیرا اور پھر عادل نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا اور اس نے جھپٹ کر تلوار سے ان دونوں گردنوں کے درمیان وار کیا اور کربناک اور غزبناک چیخ اس میدان میں گنجی اور شیر زبا ہوتے ہوئے مرک کی مانند تڑپنے لگا عادل کے بھرپور وار نے اس کے دونوں سر الہدہ کر دیئے خون کا ایک فوارہ چھوڑ چکا تھا اور زمین اس سے رنگین ہو رہی تھی درد کی عذیت سے شیر گرجنے لگا اور اس کا وحشیانہ پن اپنے عروج پر پہنچ گیا لیکن عادل اسے دوبارہ موقع دینے والا نہیں تھا اس کے لگاتار واروں نے چند لمحہ میں شیر کو زمین پر چت کر دیا بہت خون نکل جانے کی وجہ سے شیر سوست دکھائی دے رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چند گراہٹیں بلند کی اور پھر وہ تھنڈا ہو گیا اس کے دم توڑتے ہی اچانک فضاء کو گہرے دھوئے نے گھیر لیا اس اچانک پیدا ہونے والے دھوئے سے عادل گھبرا گیا اور پھر جب دھوئا چھٹا تو وہاں دو سر والے شیر کی بجائے ہلکاس جادوگر دکھائی دے رہا تھا اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا اور خون اتنی تیزی سے نکل رہا تھا جیسے یہ پہاڑی علاقے کا کوئی چشمہ ہو اب عادل بہت پریشان ہوا کیونکہ اسے ہدایت کے مطابق دو سر والے شیر کے خون کی ضرورت تھی لیکن یہاں تو معاملہ ہی چوپٹ ہو چکا تھا ابھی وہ اسی شچوپنج میں تھا کہ اچانک انگوٹھی سے آواز بلند ہوئی عادل اس جادوگر کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی اس لئے ابھی تک جو خون اس کے موہ سے نکل رہا ہے وہ شیر کا ہی ہے تم جلدی سے خون بند ہونے سے پہلے ہی خون کسی چیز میں بھر لو اس خون سے تم شہزادی کے پاؤں دھولا دینا شہزادی ٹھیک ہو جائے گی بس تم اب جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ خون نکل نہ بند ہو جائے اور تمہاری ساری محنت رائے گاں جائے اور شہزادی بھی عمر بھر ٹھیک نہ ہو سکے عادل نے یہ سنا اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھا تاکہ اسے کوئی چیز مل جائے جس میں وہ خون بھر سکے اچانک اس کی نظر کھوپڑی پر پڑی عادل نے تیزی سے آگے بڑھ کر کھوپڑی کو اٹھا لیا اور پھر اس کے سوراخ بند کرنے کے بعد عادل نے اس میں خون بھر لیا خون بھرتے ہی اچانک جادوگر نے ایک زوردار ہچکی لی اور دم توڑ دیا جادوگر کے دم توڑتے ہی اچانک انگوٹھی سے آواز بلند ہوئی تم اب اپنی آنکھیں بند کر لو جب تم اپنی آنکھیں کھولو گے تو اپنے آپ کو شاہی محل کے قریب آوگے جادوگر کے غائب ہوتے ہی شیشے کی دیوار خود بخود غائب ہو گئی اور وہ کونی آگ بھی بجھ گئی لیکن وہ ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور دیگر اشیاں وہیں پڑی رہ گئیں بادشاہ اور ملکہ جلدی سے شہزادی کی طرف پڑھے اور پھر اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لاکر مسہری پر لٹا دیا اسی وقت ایک دروان نے آ کر اطلاع دی کہ ایک نوجوان جو اپنا نام آدل بتلاتا ہے شہزادی کے لیے خون حاصل کر کے لائے ہے بادشاہ یہ پیغام سن کر خوشی سے دیواناوار خود ہی اس نوجوان کو لانے کے لیے دروازے کی طرف پڑھا اور آدل کو دوڑ کر گلے سے لگا لیا اور پھر اسے محل میں لائے آدل نے اس خون سے شہزادی کے پاؤں دھوئے اور پھر شہزادی چند گھنٹوں کے بعد مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی آدل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب آدل نے شہزادی کو صحتیابی کے بعد دیکھا شہزادی کی صحتیابی کا جشن تمام ملک میں منایا گیا ملک بھر میں چراغان کیا گیا غربہ میں کھانا تقسیم کیا گیا اور شائی خزانے کا موں کھول دیا گیا جس کی جتنی ضرورت تھی پوری کی گئی اور اس طرح جب جشن اپنے عروج کو پہنچ گیا تو بادشاہ نے اپنے وعدہ کے مطابق آدل کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی اور تاج و تخت آدل کے حوالے کر کے خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے دنیا پر ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ عظم و استقلال کی چٹان سے کوئی نہیں لڑ سکتا اور حق ہمیشہ فتحیاب رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے اگلی کہانی کیسی ہونی چاہیے کمنٹ ضرور کریں اور اپنے پسندیدہ چینل منصور وائز کو ضرور سبسکرائب کریں